ہلو ایوری ون ویلکم بیک ویڈیو مائی نیم ایز وکاس میرا نام ہے محمد صدیق آوان اینڈ یو آر ووچنگ یور اون یوڈیو چینل او ای ایس ایف فیملی ریاکشن سو بھائی آج کی ویڈیو سارٹ کرتا ہوں اس سے بہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن گون کر لیں اس کے لیے اس ویڈیو پہ ہم ریاک کرنے والے اس کا لنک ہماری انسٹاگرام ایڈی کے لنک آپ کو ڈسکرپشن وکس میں مل جائے گا ہم انسٹاگرام پہ فالو کرنا نہ بھولیں تو ویڈیو کا ڈائٹل جو ہے بھائی ٹاپ فائف ریچسٹ مسلم ان انڈیا سو لیٹس بھیگن دس ویڈیو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے بارے میں کرتے ہیں یہ ہیں بھارت کے وہ پانچ مسلمان جن کی دولت کے آگے سب بھی کے پڑھتے ہیں پرسدھ میکزین فوربز کے سروے کے مطابق یہ مسلمان اتنے شکتی شالی ہیں کہ وہ کسی بھی دیش کے پردہان منتری کو اپنے گھر بلا سکتے ہیں ان سبھی مسلمانوں کو دنیا کے سبھی دیش اپنی ناؤدرکتہ دینے کی اچھا جتا چکے ہیں بھارت کے سب سے امیر مسلمان کی لسٹ میں سب سے پہلا نام عظیم پریم جی کا آتا ہے عظیم پریم جی دنیا کی مشہور آئی ٹی کمپنی وے پرو کے سن ستھاپک ہیں ورطمان میں عظیم پریم جی کے پاس 19 بلین ڈالر سے ادھے کی دھنراشی ہے اور یہ سب سے زیادہ دان دینے والے بھارتیے ہیں عظیم پریم جی بھارت کے دوسرے سب سے امیر ویقتی بھی ہیں اگر عظیم پریم جی اپنا پورا پیسہ خرچ کرنا چاہے تو انہیں پانچ سو سال تک ہر دن ایک کروڑ روپیا خرچ کرنا ہوگا یہ ورطمان میں دنیا کے بیسے سب سے شکتشالی انسان ہیں کالیفورنیا کی سٹیم سر یونیورسٹی میں پڑھے عظیم پریم جی کو پدما بھوشن اور پدما بھوشن جیسے اوارڈ دیے جا چکے ہیں ان کی کمپنی مائکروسوک، گوگل اور آئی بی ایم جیسی بڑی کمپنیوں کو اپنی سیوائیں دیتی ہے بھارت کے سب سے امیر مسلمان کی لسٹ میں دوسرا نام یوسف علی کا آتا ہے یوسف علی دنیا کی پرسد لولو انٹرنیشنل گروپ کے مالک ہے یہ کمپنی میڈلیسٹ کی سب سے بڑی ریٹیل مارکیٹنگ کمپنی ہے ورطمان میں گلف دیشوں میں اس کے ایک ساو پچاس سے بھی ادھک آؤٹلیٹس ہیں یوسف علی کے دنیا بھر میں کئی ہوتیل اور شاپنگ مال چلتے ہیں بھارت اور ملیشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال یوسف علی کا ہی ہے ورطمان میں یوسف علی کے پاس 5.2 بلین ڈالر کی دھنراشی ہے یوسف علی عرب دیشوں میں ویپار کرنے والے بھارت کے سب سے امیر ویقتی ہیں ان کی امیری کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا خود کا اپنا بینک ہے انہیں بھارت سرکار پد مبھوشن آواج سے سم مانت کر چکی ہے پرسد دوائی نرماتا کمپنی سپلا کے مالک خواجہ یوسف حمید بھارت کے تیسرے سب سے امیر مسلمان ہیں یوسف حمید HIV AIDS اور از تھما کا پرارم بھی کے علاج کھوچنے والے دنیا کے پہلے ویگیانک بھی ہیں ورطمان میں یوسف حمید کے پاس 2.7 بلین ڈالر سے ادھے کی دھنراشی ہے ان کی کمپنی سپلا بھارت کی 42 سویں سب سے بڑی پبلک ٹریڈنگ کمپنی ہے اس کمپنی کو بھارت کے سب سے وشوسنیے بران کا آوارڈ بھی مل چکا ہے یوسف حمید کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ ہوائی جہاز بنانے والی کئی کمپنی کھول سکتے ہیں یوسف حمید کو بھارت سرکار دوارا پدما بھہوشن آوارڈ سے سم مانت کیا جا چکا ہے بھارت کے سب سے امیر مسلمان کی لسٹ میں چاؤ تھا نام کیرل میجن میں آزاد موپین کا آتا ہے آزاد دنیا کے پرسید یسٹر ڈی ایم ہیلتھ کیر کے سنس تھاپک ہیں دنیا بھر میں ان کے دو سو سے بھی ادھیک اسپتال اور میڈیکل سنٹر چلتے ہیں ورطمان میں آزاد کے پاس ایک دشملہ چار بلین ڈالر سے ادھیکی دھنراشی ہے اور ان کے انڈر میں ویبھن دیشوں کے پندرہ ہزار ڈاکٹر کام کرتے ہیں آزاد کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ خود اپنی ویگیانک لیبوریٹری چلا رہے ہیں یہ لیبوریٹری دنیا کی سب سے بڑی لیبوریٹریوں میں سے ایک ہے آزاد کو بھارت سرکار دوارا پدھم شری اے وان بھارتی پرواسی سم مان دیا جا چکا ہے انہیں سرکار بھارت کے سب سے بےہترین ڈاکٹر کا آوار بھی دے چکی ہے بھارت کے سب سے امیر مسلمانوں کی لسٹ میں پانچوہ نام حابیل کھوڑکی والا کا آتا ہے حابیل بھارت کے پرسید دوائی نرماتا کمپنی ووک ہارڈت کے سنستھاپک ہیں 1967 میں ستھاپت کی گئی یہ کمپنی آج بھارت کی سب سے بڑی جینیرک دوائیوں کو بنانے والی کمپنی ہے ورطمان میں حابیل کے پاس 1.3 بلین سے ادھے کی دھنراشی ہے اگر حابیل اپنا پورا روپیہ خرچ کرنا چاہیں تو انہیں پانچ سو سال تک ہر دن پانچ لاکھ روپے خرچ کرنے ہوں گے حابیل کی کمپنی دوارہ بنائی گئی دواؤں سے اب تک دس کروڑ لوگوں کی جانے بچ چکی ہیں ان سب کے علاوہ بھارت میں آج سیکڑوں ایسے مسلمان ہیں جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے اس دیش کی ارثویوستہ سمبھالے ہوئے ہیں اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گرب محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں تو بھئی ویڈیو کو یہ کمپلیٹ یہاں پہ میں پہلے جو یہ ویڈیو کے آنر ان سے ایک گلا کرنا چاہوں گا میں نے ان کی جو میرے حال سے پہلے والی ویڈیو دیکھی دی اس میں بھی یہ چیز نوٹس کی دی لیکن میں اگنور کر گیا لیکن اس ویڈیو میں بھی یہی چیز موجود ہے آپ کو آپ نے اگر نوٹس کی ہو کہ اس ویڈیو کے اینڈ میں نے کہا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو گرب ہونا چاہیے اس کے اوپر فخر ہو جائے لیکن یار یہاں پہ بات ہو رہی تھی انڈین مسلم کی تو ان کو یہاں پہ یہ کہنا جاتے گا اگر آپ انڈین ہیں کیونکہ وہ جو مسلم ہیں یا فی میل ہیں یا فی میل ہیں ان کا جو کنٹری بیوشن ہے وہ پہ کنٹری کے لیے تھا تو ان کو بجائے اس کے مسلمان کے اوپر فخر ہونے کے بجائے یہ ورڈ یوز کر لیتے اگر آپ انڈین ہیں اور آپ کو اس بات پہ فخر ہے تو زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اچھا لگتا یہ وہ نمبر بنانے والے لوگیں ان کا کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو کسی اور مذہب کا بھی ہو تو ہمیں تو فخر ہے کہ وہ بھائی انڈین ہے نا بھائی وہ اب مسلمان ہیں ہندو کوئی بھی ہے تو یہی مسالہ لگانے والی بات ہوتی نا اس سے پہلے بھی ہم نے بات کر چکے تھے یہ لوگ سنو صحیح بہت ٹھیک ہے اچھا نہیں ابو ویسے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عظیم پریم جی ہیں نا ان کا میں نے سنا تھا ایک یہ اور ایک رتن ٹاٹا جی یہ جب انڈیا میں کووٹ کا ٹائم تھا نا اس وقت تو جو اکسیجن کی بڑی شورڈیج ہو گئی تھی تو میں نے یہ سنایا کہ عظیم پریم جی اور جو رتن ٹاٹا صاحب ہیں ان دونوں کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھا کیونکہ اس وقت میں بھارت میں بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ پریشان کن سیچویشن بن گئی تھی کہ اکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی تو اب وہ کس طرح سے منی کیا ہوا وہ مجھے ابھی پوری ڈیٹیل یاد نہیں ہے میں نے اس کے پر ایک ڈاکیمنٹری دیکھی دی لیکن ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا اس معاملے میں گورنمنٹ کی ہیلپ کی انہوں نے لوگوں کو اس پریشانی سے باہر نکالا دونیشن اور یہ اور وہ باقی سارے اور دوسری بڑے مزے کی بات یہ کہ عظیم پریم جی کے لیے جب انہوں نے جب یہ کہایا نا کہ اگر یہ روزانہ ایک کروڑ روپیہ خرچ کریں اور پانچ سو سال تک وہ ختم نہیں ہوگا تو یقین کرو میرا دماغ ہی گھنگیا ہے ایک کروڑ روپیہ کوئی چھوٹی رقم تھوڑی ہوتی ہے بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور وہ جو اس کے بعد دوسرے سامتے جس کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کا بینک ہی اپنا ہے یہ تو یہ تو مطلب یار اور زیادہ شاکنگ بات تھی لیکن اپو خیر یہ بینک اپنا اور وہ ایک کروڑ روپیہ ڈیلی خرچ کریں ایک ایک بات یہاں پہ میں دوبارہ کہوں گا میں نے پچھلی ویڈیو میں کہی تھی آج ہی تو پکا ہو گیا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی نیوز دیکھنے کو ملے گی نا ہندو مسلم اور انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا یا پاکستان میں ہندووں کے ساتھ یہ ہو گیا یا پھلانا میری طرح تو بائی کارڈ ہے اور اگر دیکھ بھی لوں گا نا تو ادھر سے سنگے ادھر سے نکالوں گا یقین نہیں کرنا آج کے بعد میں نے پہلے بھی یہ باولے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ وہ ان کا بجنس ہے سنے جاؤ وہ ہم سے مزے لے رہے ہیں ہم ان سے مزے لیں گے ہم ان سے مزے لیں گے ہمیں غلط کومنٹس نہیں کرنے چاہیے اس کیا ریاکشن نہیں دینا چاہیے تو وہ ریاکشن کے لیے تو ویڈیو بناتے ہیں اب ان کا مقصد کیا ہوتا ہے جوش آئے گا اور کہیں اگر اپوزٹ خبر ہو کہ اندو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں تو آئے گا جوش یاد کیونکہ وہ دکھاتے ایسے ہیں نا ان کو یہ سمجھ نہیں ہے ان کو سمجھیں ہمیں نہیں ہے ان کو کہانی سنا جس نے یہ کہانی سنائی ہے اس نے کیوں سنائی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس لیے وہ دیکھ کے جوش میں آ جانا فلانا مرداباد اور فلانا زداباد یہ چیزیں بیڈیا اس نے اپنا روزی کا معنی ہے اس نے اپنا فرض پورا کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے نا کہ اس کی صداقت کہاں تک ہے اب وہ بات یہ ہے کہ ہر کنٹری کے اندر ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ آپ کا جیسے موویز ریلیز ہونے سے پہلے سنسر بورڈ ہوتا ہے یہ میڈیا چینلز کے اوپر بھی ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ جو اگر کوئی میڈیا غلط قسم کی خبریں نکالے تو اس کے اوپر ایکشن بھی تو ہوتا ہے وہ کون تھے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہی کرتی ہے ہمارے ہاں نیپرا ہے میرے حال سے نیپرا کرتا ہے نا نیپرا تو یہ پیٹرول اور نیپ جو ہے وہ کرپشن پہ ہے یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے کہ میڈیا پہ کیا کائیبر کرائیم کا ہے میرے حال سے کوئی ڈپارٹمنٹ بارہ جو بھی یہ ان کا کام بنتا ہے نا اس طرح کی چیزوں کو مقصد ہے کہ روکیں نہیں روک سکتے نا اس کو تو روک لیں گے تو وہ ان کے کنٹرول میں سوچل میڈیا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا اس کو لاتھ رہا ابھی ہم اتنا کچھ دیکھتے ہیں بکواس بازی آتی ہے کبھی کس کے خلاف کبھی کس کے حکومتوں کے خلاف خلاف جو خلاف نہیں روک پا رہے یہ ایک ہی کہ یہ سلسلہ ہی پاکستان سے ختم کر دیا جائے وہ ایک الگ بات ہے یہ حل تو نہیں ہے نا جائز لوگ ہیں جو اپنی بات لوگوں تک پہنچانے والے اب اس کے لیے کوئی نئی ٹیکنولوجی آئے گی تو کہ بھئی آمی اس کو کیسے کنٹرول باقی یہ ٹیکنولوجی تو ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ پاکستان کے 35 یوٹیوب چینل انڈیا نے بین کر دیئے تھے انڈیا گورنمنٹ نے آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی دی کہ پاکستان کے ایسے کچھ یوٹیوب چینل تھے جو انڈیا کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ انڈیا کے اگنس پروپاگنڈا کر رہے ہیں غلط نیوز پھیلاتے ہیں اور اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو انہوں نے بلوک کر دیا انڈیا میں تو جب وہ کام یوٹیوب چینل یوٹیوب پر ہو سکتا ہے تو یہی کام فیس بک پہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی جو آپ کا پی ٹی اے ہے وہ انسٹرکشنز دے دے فیس بک کے ساتھ کمیونکیشن کر کے بھائی یہ 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 چیزیں یا پھر ان چینلز کو پاکستان میں ویڈیو بلوک ہو جائیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے ہوتا ہوگا میرا خیال ہے وہ اس لیے ہوتا ہوگا کہ ایک ملک کے خلاف دوسرے ملک سے غلط قسم کی آوازیں آ رہی ہیں وہ تو پھر کرنے والے بلوک کرتے نا یہ دیا تو نہیں کر سکتا پھر جہاں سے بلوک ہوتا ہے وہ ہی کریں گے اب ملک کے اندر اگر کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ تو پانون بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کی آواز کو دبالیں آپ کسی کی بات کو دبالیں لیکن غلط ہے تو اس پہ ایکشن لیا جا سکتا ہے یہ تو پتا چل جاتا ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی چیز آئی ہے یہ تو پتا چل جاتا ہے کسی نے بیجی کسی نے پوسٹ کی کیا ہے ان کے ساتھ کاروائی ہونی چاہیے بارحال ایسا ہونا چاہیے جو اس طرح کی نفرت والے جتنے بھی کام کرتے ہیں نا یار ان کو یہ ہونا چاہیے اور میں کہتا ہوں پوزیٹیف چیزوں کو ہاں ٹھیک ہے جس چیز میں سچائی ہو اس کو بے شک دنیا کو پتا لگنا چاہیے اور تاکہ جو جس کا جھرم ہے جس نے غلط کام کیا اس کو اس کی سزا مل سکے بارحال ویڈیو ہم یہاں پہ ان کرتے ہیں آپ لوگ اس وارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ لوگ اپنی رائے کومنٹ میں رکھ سکتے ہیں اور ویڈیو چلگئے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا بہت کیا رکھئے بہت شاری دعاوں کے ساتھ خدا حافظ